امام جلال الدین سجودی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک انسان نے کپڑے پہنے آرہ لباس جو اس کے زمانے میں تھا اور کپڑے پہن کر اپنے آپ میں قبر میں آگیا سکبر میں آگیا کہ میں بھی کچھ شائع ہوں سسرال کے گھر گیا اس پہن کر کپڑے پہن کر تکبر کی آرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتقال کر دیا بہت دیری مر گیا اب جب فرشتی آئے تو کہنے لگے ہاں تو فلان دن ان کپڑوں کے اندر آئے شگیا تھا اب ایک ہی انہوں نے کورا لگایا ساری کبر آگ پر لگایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک مدرگ فرماتے ہیں ایک روایت میں آیا کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عضرت عثمان غنی رضی سیدنا فاروق عارب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس کی داری سفید آدھی آدھی داری سفید اور آدھا سر سفید عضرت نے فرما تیری عارض کیسے ہو گئی اس نے عضرت کی عضرت میں فلان راہ سفر کا راہ تھا ایک کبرستان سے گدرا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے ایک آدمی کا کوڑا مارتا ہے تو سارا وہ شخص آگ بڑھ جاتا ہے آگ آگ لگ جاتی ہے اس کو بہت نکلا ہوا ہے مار کھا رہا ہے آگ لگ ہوئی وہ جس کو مار پڑ رہی تھی اس نے کہا اے خدا کے بندے عبداللہ یعنی عبداللہ اللہ کے بندہ میری مدد کر میں مر گیا وہ میرے قریب آیا اس کے قریب آنے سے جو میرے پر باشد تاری ہوئی جس طرف وہ آیا وہ سارا میرا سارا حصہ سپید ہو گیا جو جو اس کو مار رہا تھا اس نے کہا خبہ دار یہ خدا کا دشمن ہے بس جس کی کوئی طرح نیان دکھا تھا میں نے اپنے سواری تیز کی ان کو چھوڑا اور نکلایا اس خوف کی وجہ سے میرا جیحال ہے اب آپ غور فرمائے کہ میت کی مار دیکھ کر زندہ انسان کے بار سے فیل ہو جاتے ہیں بسہتہ نہیں موت کی قبر کی اندر کیا مار پڑ رہی اور کیا حال ہوگا بہت مشکل ہے بعض بعض قبروں میں اٹھے اتہا آ جاتے ہیں جس کی کوئی اتہا نہیں اللہ ہم سب کو بجھا ہے یہ صرف کناہ کی وجہ سے جتنی دنیا کی محبت پیاری ہوگی جتنی محبت دنیا کے ساتھ زیادہ ہوگی اتنا سراب کبھی ہوتا جائے گا امام جناب ندیل سجونتی نے شروع صدور کہتا ہے یہ لکھا ہے کہ جتنی محبت اب حب دنیا کی جرئیر کیا ہے ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے فرمایا جب دینے لگے دل میں بوجھ آ جائے کہ میں کیسے دوں جائے اللہ کے رسلے میں دینے لگے جو کسی کو دینے لگے جو اس کے دل میں بوجھ آئے سمجھ رہے کہ یہ میری محبوب ہے یہ جا رہی ہے یہ جسے ہونے سے میرے دل پر وہ جا رہا ہے اب جتنی محبت اس کی غالب ہوگی جس قدر اس کی محبت غالب ہوگی اتنا وہ شخص اس کے لئے ساپ کبر میں بڑا بڑھ جائے گا ایک کافلہ جا رہا تھا امام سجونتی نے لکان جاج کے لئے رشتے کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اس کی کبر کھوڑنے کے لئے یہ قریب ایک گھر تھا سفر کے اندر جنگل میں اس سے جا کر کسی نہیں کہ ہم نے کبر کھوڑ ہوئی ہے کبر کھوڑی دیار کی اتفاقی طور پر جب اس کو دفن کرنے لگے دفن کر کے فارغ ہوئے کسی اندر آئے گئی شہال آیا کسی جو ہماری مانگی ہوئی تھی لو کبر کو پھر کھوڑیں سارے ملگے ہاتھ سے پھر مٹی ادھانا شروع کر دی جب اس کی لات کے قریب بھولتے ہیں اس کا سر اس کے ہاتھ کے پاؤں تینوں چیزوں کو ایسے ملایا ہوا ہے کسی کا دستانہ دکلا ہوا ہے کتنی وہ کسی کے تک حصہ ہے تو اس حصے میں یہ ہاتھ پاؤں اور سار آیا ہوا سارے در گئے اور ان کبر کو بند کیا اور کہا کہ پیچھے ہم اس کو دے دیتے ہیں اس کو راضی کہتے ہیں یہ کسی ہم کیسے اٹھائیں جب اس سے یہ آ رہا ہے میرے عزیزوں کبر کا معاملہ بڑھا سکتا ہے ہم نے مرنا ہے کبر کی سوچ کروں کبر ممارہ کیا ہوگا اب ہم سب کبر کے ممار بیٹھیں کوئی پتہ نہیں کہ صویریاں ہم میں سے کور خود ہو جائے رات کور خود ہو جائے کوئی ہمیں پتہ ہے ہمارے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کی بھی ہم زندہ رہ سکیں اور امیدیاں بڑی لمبی لمبی باتتے ہیں اور بے فکر ہو کر رہتے ہیں تو اس وقت سے میرے عزیزوں اللہ آپ پر میرے پرہیں فرمایا تو سب سے زیادہ فرمایا انجام من عداب القبر ذکر اللہ ساری چیزوں سے سب سے زیادہ نجات دینے والی چیز جو کبر کی اندر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ آپ کو مجھے ذکر کی طوفیق ادا فرمایا اب آپ ذکر فرمایا درہ جہر کے ساتھ ہمارا جس قرارہ جہر ہوگا ہمارے عقابر لکسیں ہیں کہ جساں جہر قوی ہوگا اس کا نشدہ کیا ہوتا ہے نور قلب کیا درہ آتا ہے موسیقی